نمشکار کسان بھائیو پوکا بوئین روک جو برسات کے سیزن میں دکھائی دینے لگتا ہے اس کی روک تھم ابھی سے کرنی ہوگی ایک بار پوکا بوئین آنے سے اس کا پکا علاج نہیں ہوتا ہے نہ ہی کوئی ایسی دبا آتی ہے جو اس ڈیسیز کو پکا روک سکے اس کے بعد بھی کسان بھائیو دوائیو کا پروک کرتے ہیں پرنتو سنتشتی والا ریزلٹ نہیں مل پاتا ہے جبکی ایدی آپ ابھی سے اس کا علاج کرتے ہیں جو آسان تثہ سستہ ہوتا ہے کسان بھائیو ایدی چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں پوکا بوئین کے علاج سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ روگ ہے کیا تثہ یہ کیسے لگتا ہے تثہ اس کا کیا پکا علاج کر پائیں گے کسان بھائیو یہ ہے ایک فنگس جنت روگ ہے جو آسان بھاشا میں کہیں تو جس کھیت میں فنگس آ جاتا ہے اس کھیت میں یہ روگ آ جاتے ہیں اس کے اندرکت اس کی جو کوب ہوتی ہے وہ اوپر سے سڑنے شروع ہو جاتی ہے پتیوں کے سکڑن کے ساسا سفید دھبے دکھائی دیتے ہیں سنکرہ مڑھ بڑھنے پر پتیاں مرجا کر کالی بڑھ جاتی ہے پتیاں کا اوپری بھاگ سڑ کر گر جاتا ہے جس کے کارن پودھے کی بڑھواب روک جاتی ہے اگولے میں حرافن سماپت ہو جاتا ہے یہ اس کے لکشن سمٹم ہوتے ہیں اب بات آتی ہے کہ یہ آتی کیسے ہے اسے کہیں کارن ہے پہلا کارن بیچ سے آتی ہے اس لئے بیچ کا شود کیا جاتا ہے جیسے کارون جائم آدھی کہیں اور دھوائیاں سے بھی کیا جاتا ہے دوسرا کارن جیسے کہ چوٹی بھیدک سونڈی کنسوہ آدھی انی دوسرے کیٹ گنے پودھے کو کار دیتے ہیں وہی سے یہ روگ جرم لے لیتا ہے تیسرا کارن مان لیجیے آپ نے بیشن شودھن کر لیا پری ٹیٹمن میں کیٹ چوٹی بھیدک آدھی سے بھی بچا لیا پرانتو پھر بھی آپ کے گنے کے کھیت میں ہوا کے مادھیم سے آسپاس گنے کے کھیت میں جہاں یہ روگ آ چکا ہوتا ہے ہوا کے مادھیم سے آپ کے کھیت میں آ جاتا ہے اور بعد میں پانی کے مادھیم سے پورے کھیت میں فیل جاتا ہے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ پوکا بوئن آ گیا ہے اس کے لکشن شروع میں گنے کی کوب ہوتی ہے جہاں سے پتیاں نکلتی شروع ہوتی ہے وہاں پیلی پیلی سی سپے سپید دکھائے دے گی اس کے ہرا پر نہیں رہے گا تتہا پتیاں چوڑی نہ نکل کر پتلی پتلی نکلیں گی تتہا پتیاں بیچ میں جو گاب والی مرول لے کر اوپر آتی ہے جس سے آپ کو سمجھ لینا ہے کہ آپ کے کھیت میں پوکا بوئن کے لکشن ہیں تتہا شروعات ہو چکی ہے پتیاں اوپر نکل جاتی ہیں تتہا سلوٹے جیسے دکھائی دینے لگتی ہے تتہا گنے پتوں پر سلوٹے دکھائی دے گی تتہا پتیاں گاب اوپر کی اور لال لال ہونے لگتی ہے تتہا اس میں سڑن پیدا ہو جاتی ہے تتہا اوپر کی اور جو گاب ہوتی ہے وہ اوپر کی جو گاب ہوتی ہے وہ نیچے گرنے لگتی ہے تتہا دھیرے دھیرے پورے کھیت میں یہ بیماریاں فیل جاتی ہیں تتہا کسانوں کو بھارنگ نقصان پہنچاتا ہے اس کا اراج ہو سکتا ہے ادھی آپ ابھی سے کسان بھائیوں ایک ایک مہینے کے انترال میں تین سپریق کرتے ہیں ادھی مائی جون جولائی آپ کو پہلی دو اسپریے میں کاروندہ منکو جے پانسو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے مائی جون میں کرنی ہوتی ہے تدہا تیسری سپریے جولائی میں کرنی ہوتی ہے آپ کو سی او سی این ای کاپر اوکسیکلرائٹ جس کی معاطرہ پرتی ایکڑ پانسو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے اسپریے کر دینی ہے یہ جو کوپر اوکسیکلرائٹ ہوتا ہے اس کو نیلہ تھواتا بھی کہا جاتا ہے یہ کسی جنرل اسٹور سے دوسرے دکانے میں مل جاتا ہے بہت سے کسان میں ترے نیلا تھوٹا کا پریوک کرتے ہیں جو انجانے میں پوکا بوئین کا علاج کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نیلا تھوٹا بھی فنگت جنیت روک کو نرنتریت کر دیتا ہے آپ اس بدھی سے بھی کر سکتے ہیں آپ نالی پر لگا کر پانی کے مادھیم سے پورے کھیت میں دوائیاں پھیلا سکتے ہیں ڈرم میں آپ ایک کلو نیلا تھوٹا ڈالیے ٹوٹی کے مادھیم سے نیلا تھوٹا گنے کے جڑوں میں پہنچ جاتا ہے پانی کے مادھیم سے آپ کوپر اوکسی کلورائٹ کی جگہ نیلا تھوٹا پریوک کرتے ہیں تو اتنا ہی اچھا ریزلڈ دے جاتا ہے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو اس سے آسان طریقہ آپ دو کیجی نیلا تھوٹا یورو میں ملا کر وکھیر کر پانی لگا دیں اس سے بھی کافی حد تک اس کا علاج ہو جاتا ہے کیونکہ گنہ بڑا ہوتا ہے تو اسپری کرنے میں پریشانی ہوتی اس لیے یہ طریقہ بھی بہت لاپکاری ہوتا ہے کسان مطروں تاجہ اپ ڈیٹ کے ساتھ پھر ملتے ہیں دھنیواد آپ کا دن شبہ ہو